اسلام علیکم گائز welcome back to the vlog vlog دیکھنے سے پہلے میری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور یہ چیک کریں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سلور پالش کے ہمارے چوزے ہیچ انہیں سٹارٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ایک اور چوزہ جو ہے نا ماشاءاللہ سے ہیچ ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی سرپرائز ملا میں نے کسی انڈے میں پپنگ نہیں دیکھی تھی اور جب انڈے بسکلی زیادہ ہو جائیں دنوں کے پندرہ دن سے اوپر ہو جائیں تو ان کو زیادہ نا ہی ہلائیں تو بہتر ہے ان کو ٹین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تم آجو خوشک ہوئے چلنا سٹارٹ کیا ہے تم نے موو کر دوں تمہیں بروڈر میں باقی چوزہ چھت مہدانہ پانی کھا لینا ماشاءاللہ سے بہت ہیلڈی اور اچھے سائز میں نکل رہے ہیں سلور پالش کے جودے آپ دیکھ سکتے ہیں پاؤں وغیرہ بھی ٹھیک ہیں کوئی ٹیڑے نہیں ہیں اور سائز بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اچھا خاصا بڑا جودہ یہ تو سلور پالش کے ریزلٹ سے میں بہت خوش ہوں اس سنڈے کو کیا ہوئے چلو اس کو بات میں دیکھیں گے ہاں جی چلنا پھرنا سٹارٹ کرنے آپ نے ہے اور آپ کو بروڈر میں آپ کے بین بھائیوں کو تھا موو کر چلو آجو لیں جی چوزے کو ہم نے بروڈر پہ موو کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی کے دو چوزے اور دو بٹے بھی ہمارے ہیلڈی ہیں چل پھر رہے ہیں اب یہ ان کے ساتھ رہے گا تو خودی جو ہے نا پانی پینہ اور کھانا کھانا سیکھ جائے گا کھانا ڈلا واہ پانی بھی ڈلا واہ انہیں ہاں بھائی ہیلو اب گاڑی چلا آجو بروڈر کے اوپر ہیں اور ان کو باندھ کرتے ہیں سردینہ لگ جائے ہاں بھائی مورو کیسے ہو ٹھیک ہو یہ دیکھیں چوزے ہمارے بیتاب کھانا کھانے کے لیے سارے چالا یہ جو مارا کیج ہے یہ بہت گندہ ہو گئے اس سے آر پار اندر جو ہیں نظر آنا کم ہو گیا اس کی بھی کسی جن جو ہیں وہ صفائی کرتے ہیں چلو 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 باہر میں جانا تم باہر نکلے تو میری دوڑے لگو آدھے نہیں تم لگو نہیں سارے کیسے آرہے ہیں کھانا کھانے کے لیے ان کو پتہ لگ چکا ان کو کھانا ملنے لگا پیاد آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے سارا صفا چٹ کیا رہا اور زمین سے بھی کھانا انہوں نے سارا صفا چٹ کر کیا رہا سارا صفا چٹ کر کیا رہا اور زمین سے بھی کھانا ان کو پھانی دلا بھائی پانی مرو گے دیکھیں ہمارا مور کھانا کھا رہا ہے سارا سارے ایسے دھڑا دھڑا دھڑ کھانے پر فوکس ہے بھی ان کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر بات سے بچائے ہیں تمہارے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بھی نکلے ہوئے نیچے ان کو بھی کسی دن میں اوپر لاکھے تمہارے پاس چھوڑ دوں گا ان کو کوئی سات آٹھ دن ہو جائے نا وہ درہ بھاگنا دھوڑنا سٹارٹ کر دیں سوڑا سا تو پھر چھوڑوں گا تمہارے ساتھ ایسے چھوڑا تم لوگوں نے مارنا ہے انہیں ہم اپنے پیجن لافٹ میں آگئے ہیں واہ ہوایں دو اب گرمیاں آگئے ہیں اب تمہاری ہوایں بہت اچھے لگتی ایسے یہ بھی اڑتے ہیں پاس سے گزرتے ہیں ہواں آتی ہیں سنٹینل کے بیبیس نہیں نکلے سنٹینل کے گیج کے باہر بھی کسی نے انڈا دے دیا اور یہ بھی انڈا کوئی اون نہیں کر رہا سمجھ نہیں لگ رہی کہ انڈے آ رہے ہیں لیکن دے کون بھائی دو کھڑے وہ کھالی ہیں اس میں دے دو تم سے کون سے اس پہ بیٹھے ہیں انڈا پہ نہیں تم دکھاؤ تمہارے دو کے دو انڈے پورے ہیں کہ ایک کئی باہر گھوم رہے ہیں اس کے بھی دو انڈے پورے ہیں یہ انڈا پتہ نہیں کس نے دے دیا تم دکھاؤ تم جو بیٹھے ہوئے اس دوری شرح دیکھتا ہوں کھانا ڈالوں خود ہی یہ شاید نیچے آجے نہیں تو اس کو پکڑ کے دیکھتے ہیں کہیں اس کا انڈا تو نہیں ہے چلو روٹی کھل گئی گئی ہاں بھی تم نے کوئی دوسرا انڈا دیا ہے کہ نہیں دیا دو انڈے ہو گئے او چھوڑی شرح آہ چھوڑی شرح دو انڈے ہو گئے اب نہیں چھڑیں گے تمہیں تم کھانا کھالو پھر چلے جانا بیٹھ جانا اوپر تو پھر یہ انڈا کہاں سے آیا ہے کون دے رہا بھائی انڈے زمین پہ ایک وہ دیا ہے اچھا وہ انڈے کا سائز اور اس انڈے کے سائز میں فرق اتنا ہے کہ یہ دونوں ایک پارٹی کا بھی نہیں ہو سکتا تو کسی دو جوڑیوں اچھا وہاں انڈا دیا ہے اچھا وہاں انڈا دیا ہے یہ دیکھیں لہوری شرح کی انڈے کا سائز چکر ہے اور یہ انڈے کا سائز دیکھیں یہ چھوٹا سا ہے تو کسی ڈیفرنٹ پارٹی نے دیا دوز کا ایک جوڑا یہ باسکٹ میں لگا ہوا ہماری اور ایک یہ ایدھ لگا ہوا ہے اور ایک دو ہماری یہ وائٹولی اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں تو پہلے تو ہمیں نوٹس کرنا پڑے گا یہ بولتی ہیں نہیں بولتی پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ میل ہے کہ فیمیل ہے اور پھر ہم کو علاج کر سکتے ہیں وہ دیکھیں لیلہ نے بھی ایک انڈا دے دیا تب سے بیٹھی تھی اندر تو میں نے چھیڑا نہیں اس کو ان کے بچے نکلنے والے ہیں سینٹینل کے بچے نکلنے والے ہیں اور ان کے بچے نکلیں گے کیونکہ یہ تین جو ہیں تھوڑے سے کنسسٹنٹلی انڈوں پر بیٹھے ہیں ہیں اور اس دفعہ دعا یہی ہے کہ یہ جو مچھروں والا کام ہے نا یہ نہ ہو ہمارے ساتھ جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا اچھا اس دفعہ ہم نا کوائل لے کے آئے ہیں اور کوائل میں نا چوزوں والی سائٹ پر کہیں اوپر اڑا کے نا اچھی طرح باندھ کے اور پھر چلا دوں گا اس سے یہ ہوگا کہ کوائل چلے گی تو کام اپنا نا یہاں پر مچھروں والا ذرا ٹھیک ہو جائے گا وہ آٹھ گھنٹے کوائل چلتی ہے وہ آٹھ گھنٹے چلے گی رات کو تو یہاں پر جو مچھر سینہ نا وہ آف ہو جائے گا ابھی کین باہر لے کے چلتے ہیں پانی پھول ختم کیا ہوا ہے اور پانی لے کے آتے ہیں جیسے بچے نکلیں گے ہم کوائلے لگانی سٹارٹ کر دیں گے تاکہ اس دفعہ ہمارے پیجنز کے بیڈیز جائنا وہ سہی سلامت رہیں لاروں لاروں پانی یہ دیکھیں فوراں آئے پانی پینے کے لئے لیں جی پانی لکھ دیا کہ بوتروں کے لئے اور کیسے رکھتے ساتھ یہ ٹوٹ کے پڑھ گئے سارے پانی کو پھر اب ہم ہاں ان مرگیوں کا پانی بھی ختم ہو چکا تھا ان کا بھی کین نکال کے بڑھ دیا ہے انہوں نے بھی کین الٹایا تھا ختم ہو گیا ہوگا کیونکہ یہ اوپر چڑھنے کی عادت ہے اس مرگے کو تو ان کا بھی بھر دیا ہے یہاں پہ یہاں پہ ببلی کا انڈا آیا یہ انکیوبیٹر میں اٹھا کر ڈالتے ہیں سے پہلے کھانا لے کے آتے ہیں ان کے لئے پہلے کھانا لے کے آئیں گے پھر ان کے لئے کھانا لے کے آئیں گے جو میرے ریگلور ویور سے ہم کو پتا ہی ہو کہ ہم کس سیکونس میں کھانا ڈالتے ہیں تقریباً ہر دفعہ جی میں اتیار ہوں میں اتیار میں دیکھو پسینوں پسینی وہاں کہوں تیار ہوں میں دیکھیں ہاں اثر ہے میرے پہ نہیں جی آج بیسیکلی زاویر کو لے کے جانا ہے نانو گھر تو اس کی امی نے اس کو کہا ہوگا کہ جاؤ پوچھو بابا اتیار ہیں کہ نہیں تو میں اسے آگے پوچھ رہا ہے چیک کریں بچے آگل کے بہت سھیانے ہو چکے ہیں ہاں جی کیا بات ہے دانا کیوں نہیں ختم ہو رہا تم لوگوں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرو 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 میٹنگ کرو تم ہمیں وائٹ بانٹی پبلی کے ایکس بھی چاہیے ہیں آج زاویر نیچے آج ہودی اندر گھسکے جو ہے نا وہ ایکس کولیکٹ کرنے پڑیں گے بٹیر جس قوانٹیٹی میں انڈے دیتے ہیں نا بندہ ایک دو جوڑوں سے ہی نا پوری فوج تیار کر سکتا ہے بٹیروں کی اپنے کرتے ہیں ایک سال میں ایک بٹیر کا جوڑا تین سو پلس انڈے دے سکتا ہے یہ کڑک وغیرہ نہیں ہوتے اتنے ایرام سے چوڑا جی دانا ڈال چکا ہے یہ دیکھیں تین انڈے آ چکے ہیں ہاں بھئی کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں بات ہے مجھے کیا مارنے کی دور ہے تو تمہیں کھانا ڈالیں آئیے دیکھیں کھانا ڈالوں گا چپ کر کے چلا جاؤں گا انڈا ٹھالوں گا ٹھوئی ڈبلی دے کیسے پڑتی ہے ڈبلی تم بڑی اگریسیو انڈوں کو بھی اس انڈے کو بھی انڈوں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں ہاں بھئی بلیک سلکی کم آن انڈے دینے سٹارڈ کر دو یا تم بھی تمہارا کھڑک ختم ہوئے کافی ٹائم ہو گیا یہ چک کریں اس کی بدماسی اس نے تجھے میں نے بہت مارنے میں تمتا رہا ہوں یہ دوسری دفعہ اس نے میرے پر حملہ کیا اور ایمی کی بلا وجہ نہ میں اس کو چھیڑوں نہ کوئی کچھ کر رہا ہوں دانا ڈالتے ہوئے میرے پہانا کرتے تھا جی بھی سائنس ہے اس کی بھی آ بھئی لیکن انہیں اس سائیڈ پہ پہاڑی منا دی ہے میرا پسینہ فون پہ گرہ اور اس نے نا ایسے لائٹ ڈروپ ڈرائٹنس ڈڈاپ کر دی ہے پانی پیو شابہ 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 اس کے بعد یہ دانا کھانا یہاں سے پھل جائنگوں کر کے زمین پہ دانا کھانا تمہیں ڈھیر سارا آگ یہ تمہاری باری بھی آگئی ہے چھوڑتا ہوں تمہیں بھی کھلا لیکن اس سے پہلے جانا دانا لے آئیں دانا بھئی ان کو ڈال دیا میں نے کافی بڑا انڈا آیا ہوا ہے شرم کرو شرم تین انڈے تم نپ کے بیٹھی وی خراب کر دنے تمہیں یہ ریکھیں جی ہاں جی ناس تین ہی تھے چولا کام ہو گیا اب ہم باہر چلتے ہیں یہ جو بڑا بڑا انڈا نا یہ گولڈن باف کا ہے اور لاسٹ ٹائم بھی جو ہم نے اس کو انکیو بیٹر میں رکھا تھا یہ انفر ٹائل نکلا تھا یہ میرے خیال سے اس نے دوبارہ سے انڈے دنے سٹارٹ کر دی ہیں گولڈن باف نے تو یہ نا انڈے ابھی فٹائل ہی نکلیں گے ایک دو انڈوں بعد جو انڈے نکلیں گے وہ صحیح فٹائل ہوں گے تو گائز آج کا ولوگ یہیں تک تھا انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ